راہل گاندھی نے کہا تھا کہ سنسد میں پندرہ منٹ بولنے کا موقع ملے تو بھوکم پا جائے گا کل اوشواس پرستاف پر بحث کے دوران راہل نے سنسد میں بولا پردھان منٹری کی موجودگی میں بولا راہل کے بولنے پر بھوکم تو نہیں آیا لیکن سیاسی توفان ضرور آ گیا ہے راہل نے رفیل دیل پر نہ صرف پردھان منٹری بلکہ رکشہ منٹری کو بھی گھیرا راہل کے چوٹ پر سرکار بری طرح سے تل ملا گئی پردھان منٹری جی فرانس گئے جادو سے ہوائی جہاز کا دام سولہ سو کرو روپے پرتی ہوائی جہاز ہو گیا agreement of secrecy which is an umbrella agreement which was signed by the then honorable defense minister یہ کتنا دکھا گیا ہے کہ سدن میں لگائے گئے اور اوپر دونوں دیش کو بیان جاری کرنا پڑا کیا ایسی بچکانہ ہر قتم کرتے رہیں اوشواس پرستاو پر کانگریس ادھیاکش نے رافیل سودے پر ایسا اوشواس دکھایا کہ سنسط سے لے کر سڑک تک ہنگامہ مچ گیا کل ٹیڈی پی کے اوشواس پرستاو پر کانگریس کی اور سے موچا سمالے ہوئے راہل گاندھی نے اچانک رافیل سودے کو لے کر سرکار پر ایک سے ایک آروپوں کی جھڑی لگا تو کیا یہ وہی بیان ہے جس کے بوتے راہل گاندھی بھکم پلانی کی بات کر رہے تھے راہل گاندھی نے لوگ سبح میں رافیل سودے سے کتھت گھوٹالے کا آروپ لگایا تھا سچ مچ سنسط میں بھوچا لگے ہماری یو پی اے کی ڈیل میں ہوای جہاز کا دام پانچ سو بیس کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی بردان منتری جی فرانس گئے وہاں پہ کس کے ساتھ گئے پورا دیش جانتا ہے اور جادو سے جادو سے ہوای جہاز کا دام سولہ سو کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز ہو گیا راہل نے پردان منتری کے ساتھ ساتھ رکشہ منتری نرملا سیتا رمن کو بھی گھیرا ان پر سیدھے سیدھے جھوٹ بولنے کا آروپ لگایا پردان منتری کے دباو میں آ کر نرملا سیتا رمن جی نے دیش کو جھوٹ بولا ہے راہل کے آروپ پر سنسط میں بھکم تو نہیں آیا لیکن ہنگامہ ضرور مچ گیا رکشہ منتری سیتا رمن دستاویز لہراتے ہوئے راہل کا ویروت کر رہی تھا بعد میں سپیکر نے انہیں آروپ پر بولنے کا موقع بھی دی کانگریس سدھاکش نے زور دیکھ کر کہا کہ فرانس کے راشترپتی ایمینویل میکرون نے خود انکار کیا تھا کہ کانٹریکٹ گوپنیتہ کی کسی شرط سے بندھا تھا میں سوائم فرانس کے راشترپتی سے ملا اور میں نے سوائم فرانس کے راشترپتی سے یہ سوال پوچھا کیا کیا ایسا کوئی پیکٹ ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار کے بیچ میں ہے اور فرانس کے راشترپتی نے مجھے بتایا کیا ایسا کوئی پیکٹ ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار کے بیچ میں نہیں رافل ڈیل پر راہول کے آروپو پر سنسط سے لے کر سڑک تک ہی سیاسی پارا تو چڑھا ہی فرانس سرکار کو بھی صفائی دینی پڑی سنسط میں پردھان منتری کے سمبودھن سے پہلے فرانس کی طرف سے بیان آ گیا فرانس نے کہا کہ سودے کی گوپنیتہ کا حوالہ دیا لیکن یہ بھی کہا کہ گوپنیتہ کا قرار صرف سرکشہ تقنیق اور پریچالن تقسی میں تھے فرانس کے بیان میں کہا گیا کہ فرانس اور بھارت دونوں دوہزار آٹ کے سرکشہ سمجھوتے کو ماننے کے لیے بات دے جس کے مطابق ہتھیاروں اور پریچالن سمبندھی سوچنا ہے ساوڑجنک نہیں کی جا سکتی بعد میں پردھان منتری موڈی نے سنسط میں فرانس کی صفائی کو ہی ہتھیار بنایا رافیل بیباد کو چھیڑا گیا میں کلپنا نہیں کر سکتا ہوں ستھے کو اس پرکار سے کچھلا جائے سکتا ہے ستھے کو اس پرکار سے روندہ جاتا ہے اور بار بار چک چک کر کے دیش کو گمراہ کرنے کا کام اور انہی وشہوں پر دیش کی سرکشہ جڑے ہوئی وشہوں پر ہی اس پرکار سے کھیل کھیلے جاتے ہیں یہ دیش کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا دکھت ہے کہ اس صدن میں لگائے گئے اور اوپر دونوں دیش کو بیان جاری کرنا پڑا میں سمجھتا ہوں اور دونوں دیش کو کھنڈن کرنا پڑے کیا ایسی بچکانہ ہر کتم کرتے رہیں گے بی جے پی راہول کے آروپوں سے بری طرح آہت ہے اور کانگریس ادھیاکش کے خلاف وشہ شادیکار ہنن پرستاب لانے والی ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ رافیل سودے پر گوپنیتا والے قرار کا سچ کیا ہے گور طلب ہے کہ اسی سال آٹھ مارچ کو انڈیا ٹوڈے کو دیئے گئے انٹرویو میں فرانس کے راشترپتی میکرون نے ڈیل سے جڑی گوپنیتا کا حوالہ تو دیا تھا لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا کہ بھارت سرکار پر ہے کہ وہ تیہ کرے کی کون سی جانکاری سارجنک کرنی ہو ڈیل سے ڈیل سے رہا تک ڈیلے کے لائے nieч² ڈیل концہ کہوں ama اور لبیتا ہے کہ اسے مجھے عملانے ہیں اور انہاں انہی کمتر مجھے ہیں اور انہوں مجھے ہیں کمتر مجھے ہیں ہی جدیتے لیکن علاقا لیکن مجھے ہیں لیکن کمینات بھی نہیں شکریہ اور فرمائی سے علاقا لیکن مجھے ہیں اور انہی چاہے ہیں انہوں نے انہم وضافت کی طرح اور مجھے ہیں اور اسہ اپنے کا نکم پرلیمان میں کوئی نکم پر آریئے ہیں جہاں تک اس بیان سے سمجھ آتا ہے ان کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ گوپنیتا کا قرار ہوا ضرور ہے لیکن سرکار اپنے حساب سے سلسد میں سعودے کی چنندہ باتیں ظاہر کر سکتی ہیں تو کیا رافل 2019 چناب کا بوفورز بننے جا رہا ہے یاد کیجئے 1986 کی گرمیاں سوڈیش ریڈیو سے ایک خبر پرسارت ہوتی ہے کہ بوفورز کمپری نے 1600 کروڑ کے توپوں کے سعودے میں بھارت میں 64 کروڑ کی دلالی دی ہے یہ خبر بھارت میں آگ کی طرف فیل جاتی ہے یہ آروب راجیف گاندی کے گلے ایسے پڑا کہ وہ دوبارہ ستہ میں نہیں آسکے اور وہیں سے کانگریس کے پتن کی شروعات ہو گئی ایمانشو مشرا اور کمار وکرانت کے ساتھ آج تک پیور رفیل کا ہی سیاسی بوفورز نہ بن جائے اس لئے راحل کے آروب پر پردہن منتری نے خود ہی موچا سمحال لیا رافیل رافیل ہوای جہاز ہماری یو پی اے کی ڈیل میں ہوای جہاز کا دام پانچ سو بیس کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی بردان منتری جی فرانس گئے وہاں پہ کس کے ساتھ گئے پورا دیش جانتا ہے اور جادو سے جادو سے ہوای جہاز کا دام سولہ سو کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز ہو گیا رافیل بیباد کو چھیڑا گیا میں کلپنا نہیں کر سکتا ہوں کو ستھے کو اس پرکار سے کچلا جائے سکتا ہے ستھے کو اس پرکار سے روندہ جاتا ہے اور بار بار چک چک کر کے دیش کو گمراہ کرنے کا کام اور انہیں وشہوں پر دیش کی سرکھ ساتھ جڑے ہوئے وشہوں پر ہی اس پرکار سے کھیل کھیلے جاتے ہیں یہ دیش کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا دکھت ہے کہ اس صدن میں لگائے گے اور اوپر دونوں دیش کو بیان جاری کرنا پڑا میں سمجھتا ہوں اور دونوں دیش کو کھنڈن کر رہا پڑے کیا ایسی بچکانہ ہر قطم کرتے رہیں گے دیفنس منسٹر یہاں بیٹھی ہیں دیفنس منسٹر یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ میں دیش کو ہوای جہاز کا دام بتاؤں گی اس کے بعد دیفنس منسٹر نے اس کے بعد دیفنس منسٹر نے کلیرلی بولا کہ میں یہ آنکھنا نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ فرانس کی سرکار اور ہندوستان کی سرکار کے بیچ میں ایک سکرسی پیکٹ ہے کہ یہ سمجھو تا دو دیشوں کے بیچ ہوا ہے یہ کوئی بیاپائری پرانٹیوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے دو جمعیوار سرکاروں کے بیچ میں ہوا ہے اور پوری پار درستہ کے ساتھ ہوا ہے اور میری پارتہ بھی ہے کہ راستی ہے سرکشاہ کے مدے پر اتنے سمجھن سن مدے پر یہ بچکانہ بیانوں سے بچا جائے یہ میرا آگرہ ہے اور راہل نے کہا تھا کہ رفیل دیل پر ان کی فرانس کے راشتوپتی سے بات ہوئی تھی اس بات میں انہوں نے پیسے کو لے کر گوپنیتا کی بات خارج کی تھی اس بیٹک میں کانگرس نیتا آنال شرما بھی موجود تھے آج تک سماداتا ساحل جوشی نے آنال شرما سے اس بارے میں بات چیت کی کیا کہنا ہے آپ کا کی کیا یہ بات پرینچ پریسیڈنٹ نے راہل گانڈی کو کہی تھی کی پرائز کو لے کر کوئی انفرمیشن بھی دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک سٹریٹیجی کھرشتہ ہے اور رکشا کے ایک شیطر میں بھی کافی ہمارے آپس میں سمجھوتے ہوئے ہیں جو یو پی اے سرکار کے سمجھ تھی فرانس کے راشتوپتی یہ جاننا چاہتے تھے کہ کانگرس پارٹی کا فرانس کے ساتھ رکشا سمجھوتوں میں سپشٹ کیا تھا کہ یہ کانگرس کی سرکار کے سمجھ میں ہی یہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ بنی اور ہم نے رکشا کے جو ہمارا آپس میں سمجھوتا ہے اور رکشا کے کشیطر میں بھی سہیوگ ہے اس کو آگے بڑھایا تھا اور رفیل جیٹ فائٹر کے لیے بھی اسی سمجھے اس پر باتچیت ہو کے تیہ ہو گیا تھا ایک سو چھبیس جہاز کا پر اس کے بعد میں اس کو بدل دیا گیا ہے اور جو نئی شرطیں رکھی گئی ہیں جو نیا کانٹریکٹ ہے اس میں کیا اس کی قیمت ہے وہ سامنے نہیں آئی اس پر فرانس کے راشترپتی نے کہا تھا کہ اس میں ان کو کوئی سنکوچ نہیں ہے وہ قیمت کیا ہے اس کی جو کمرشیل ڈائمنشن ہے اس کو شیئر کرنے کا اور بتانے کا کہ فرانس میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کس کو روکا جائے جو سمجھوتا ہے جو فرنچ گورنمنٹ کے طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سمجھوتے میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن اس طریقے سے ڈائیولز نہیں کرتے کتنے میں خریدا گیا وہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن نہیں ہے وہ بھارت کی سنسط کو بھی بتانی پڑتی ہے اور کمٹرولر آڈیٹر جنرل کو بھی تو یہ جو ہے ٹیکنیکالٹیز میں اس میں تکنیکی اس میں نہ فسیں جہاز کتنے میں ہمارے سمیہ میں تیہ ہوا تھا لگ بھارت پانسو چالیس کروڑ میں اور اب تقریباً سولہ سو کروڑ قیمت چلی گئی تو وہ تو بتانا پڑے گا نا اس میں کلاسیفائیڈ انفرمیشن کونسی ہے یہ تو بھارت کا پیسہ جا رہا ہے تو آپ باؤچ کر رہے ہیں راہول گانڈی کے سٹیٹمنٹ کو لے کر میں موجود تھا اور جو میں نے کہا ہے اکشہ رکشے ستے ہے اور بفورس کی طرح رفیل بھی سیاسی ہتھیار بن گیا ہے کبھی کانگریس بفورس پر گھری تھی ستہ تک گوانی پڑی تھی اب چنام سے ٹھیک پہلے موجودی سرکار رفیل پر علج گئی ہے تو آخر کیا ہے رفیل کیسا فائٹر پلین ہے یہ اور اس کی ڈیل کیسی ہے وہ فورس کی طرح نہ تو رفیل کی شمتہ پر سوال ہے اور نہ ہی فائٹر پلین کی گڑھمتہ پر رفیل آسمان کا توفان ہے موجودہ مدھیم درجے کے فائٹر پلین میں رفیل سب سے گھا تک سب سے آدھونک اور سب سے زیادہ مارک شمتہ سے لیس ہے مدھیم درجے کا فائٹر پلین ہے فرانس کا رفیل ہوا سے زمین پر مار کرنے والا ویمان رفیل جل پوچ سے بھی اچوک نشانہ لگانے میں سکشم آتے آدھونک ہتھیاروں سے لیس دو انجن والا ویمان سیاتیس سو کلومیٹر مارک شمتہ سے لیس ہے رفیل رفیل ویمان کی ادھکتم سپیڈ اکیس سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کریب انیس سال کے مول بھاو کے بعد بھارت اور فرانس کے بیچ رفیل سودے پر موہر لگی باچیت یو پی سرکار میں ہوئی لیکن سودے پر موہر موڈی سرکار میں لگی موڈی سرکار نے سیدھے فرانس سرکار سے آتے آدھونک ہتھیاروں سے لیس چھتیس رفیل ویمانوں کا سودہ کیا اسی سال ویمانوں کا آنا بھی شروع ہو جائے گا کل چھتیس ویمان چھتیس مہینے میں بھارت کو ملیں گے فرانس کے ساتھ چھتیس رفیل ویمان کا سمجھوتا رفیل خرید پر قریب 7.5 ارب کا خرچائے گا دوزار سات سے سودے پر سہمتی بنانے کی کوشش دوزار سات میں ایک سو چھبیس ویمان خرید کے لیے ٹینڈر جاری دوزار بارہ تک کیمت تس ارب سے بائیس ارب ڈالر رفیل ویمان مک کی جگہ لے گا مسائل سے لیس یہ فائٹر پلین ہوا سے ہوا میں ڈیڑھ سو کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے یعنی پاکستان کی سیما کے بہت اندر تک جا کر رفیل ویمان حملے کرنے میں شکشم رفیل ویمانوں کے آنے سے بھارت کی اتری اور پوروی سیما میں دور دور تک دشمنوں کا صفایہ کیا جا سکتا ہے لیکن دشمنوں پر حملے سے پہلے رفیل بوفورٹس کی طرح سیاسی ہتھیار بن گیا 2019 چناؤ میں بیپکش کا یہ دھاردار ہتیار ہوگا اب دیکھنا ہے کہ سرکار رفیل کے حملے کو کیسے جھلتی ہے آج تک بیورپ اسے کے ساتھ اس بولٹن میں فلال اتنا ہے رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں سب سے تیز اور ستیق خبروں کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں آج تک یا پھر وزٹ کریں www.اشتک.in بنے رہیں آج تک کے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں